ویسے تو جعفر آباد بلوسستان کا ایک بسماندہ ظلہ ہے یہاں کے لوگ کیتی باری کے ساتھ مال مویشی پال کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں آگ جعفر آباد میں گلابی نسل کے بکرے نے دھوم مچا دیا ہے نام گلابی اور رنگ سفید لمبے کانوں والی یہ بکرہ سات لاکھ میں فروک ہو گیا شروع شروع میں اس کا شوق جو میں نے ویڈیو دیکھتا تھا سندھ میں اس کا شوق تھا اس کا منگل خان بکٹی کے وہ یوٹیوب پہ تھے ہم دیکھتے تھے ہم کہتے تھے نہیں بھئی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہیں یہ بتا رہے ہیں ایسی قیمت نہیں ہے لیکن پھر میری ساتھ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک دو بکریان لے آیا شوق کیا دو سال سے میں نے آج اس کو چھ مہینے ہو گئے ہیں جب یہ بکرہ تیار ہو گیا تو کافی دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا آج یہ اسرار مری آیا اور اسے منگل خان بکٹی کے لیے لیا منگل خان بکٹی گلابی بکروں کا بہت بڑا شوقین ہے ڈیر اللہ یار کے ریائشی ادایت اللہ لاشارے کے قسمت تو رات و رات جاگ گئی ان کے مطابق سوشل میڈیا پر بکرے کی تصویر اپلوڈ کر دی تو خریداروں کا رش لگ گیا دوسرے جانے بکرہ فروغ کرنے والے سے زیادہ خریدار کچھ دکائی دے رہا ہے ان کے مطابق لاکھ والا بکرہ کسی دوست کے اسرار پر خریدہ ہے فارمرز ایسے جانور پالے جو بہترین قیمت دیں میں نے یہ بکرہ لیا ہے آج ساتھ لاکھ روپے کے خریدہ ہے میرے دوست ہیں میرے استاد ہیں جس نے مجھے شوق کروائے شروع شروع دوہزار اٹھارہ میں میں نے شوق کیا تھا سب سے پہلے یہاں بلوستان کے اندر میں نے ستہ ہزار کا ایک چھیلی لی تھی جب بچی اس کو بلتے ہیں ایک بچی تھی بکری کہ میں نے لیا ہے پھر اس کے بچے بھی میں نے بہت بیچے ماشاءاللہ کاراچی میں دیا ہے اسی استاد جس نے مجھے ستہ ہزار کا لے کے دی وہ بچی اسی کا بچہ میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے کا کیس جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے کا استعمال خان کو دیا گلابی نسل کے بکرے کا چرچہ تو عام ہو گیا ہے جعفر آباد میں گلابی بکرے کو دیکھنے کے لیے دور دراست کے لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور بکرے کی باری قیمت سن کے مالدار خوشی کا اظہار کرنے لگے اسی لیے تو کہا جاتا ہے شوک انمول ہوتے ہیں ویش نیوز جعفر آباد بلوچستان